امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں وَلَا يَحِلُّ قِتَالُ السُلْطَانِ وَلَا الْخُرُوجُ عَلَيْهِ لِأَحَدِ مِنَ النَّاسِ سلطان جس کی حکومت قائم ہو چکی ہو اس کے خلاف قتال کرنا وَلَا الْخُرُوجُ عَلَيْهِ اس کے خلاف بغاوت کرنا یہ جائز نہیں ہے حلال نہیں ہے لِأَحَدِ مِنَ النَّاسِ اسی بھی انسان کے لئے جائز نہیں ہے وَمَن فَعَلَ دَلِكَ فَهُوَ مُبْتَدِعِ جو ایسا کرے وہ بیداتی ہے علی غیر السنہ وہ سنت کے راستے پر نہیں ہے جو آدمی حکام کی خلاف مسلمان حاکم کی خلاف بغاوت کریں ایسا آدمی سنت والے راستے پر نہیں بیداتی ہیں یہ سلف کا طریقہ نہیں ہے لیکن آپ دیکھیں کتنی آج سیاسی تحریکیں ہیں مودودی صاحب کی پوری تحریک کا لب لباب ان کی پوری تعلیمات کا یہی ہے کیا بولے ہو سیاسی انقلاب سب سے بڑا فریضہ ہے کے اعتبار سے پورے دین میں سب سے مرکزی ایسے تسکی ہیں کہ غلط بادشاہ کو ہٹاؤ اچھے بادشاہ کو لے کر آؤ اتنا آسان ہے وہ ڈاکٹر کے یہاں آپ گئے لائن میں ہیں کسی کو آپ خالی بولوزارہ پیچھے کی کرسی پہ بیٹھ کے آپ آگے بیٹھ دیتا بیٹھنے ہو اور آپ بادشاہ کو ہٹ آئیں گے اس کی کرسی سے اور آپ کی جان و مال محفوظ رہیں عزتیں محفوظ رہیں ہو سکتا عزا یعنی آپ ایک برائی کو مٹانے میں اس سے بڑی برائی پیدا کر رہے ہیں جان و مال کا نقصان کر رہے ہیں یہ سلف کا منحج نہیں ہے علماء نادان نہیں ہیں علماء کو معلوم ہیں کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے کہ حکومتوں کی خلاف بغاوات نہیں کر سکتے ہیں صحابہ کا منحج یہی ہے کہ نہیں کر سکتے ہیں صحابہ نے آپ سے پوچھا اور آپ نے منع کیا ہو لہٰذا صحابہ نے نہیں کیا آپ دیکھیں یہ جو اصول ہیں یہ سلف کا منحج چھوڑنے کی وجہ سے یہ چیز پیدا ہوگی آج ایک طبقہ ہے جو یہ مانتا ہے کہ مسلمانوں کو بغاوات کرنی چاہیے حاکم کی خلاف بہت اچھا لگتا اپنے گھر کا نظام ہٹا گیا چھلا سکتا وہ بھی نہیں ہے مشکل ہے اپنی گلی کو صحیح کر سکتا پوری دنیا کو صحیح کرنا چاہتا ہے اپنی گلی کو اپنی بستی کو صحیح نہیں کر سکتا ہے صلف آپ دیکھیں کیا سکھا رہے ہیں امام احمد یہ ایسا کرنے والا بداتی ہے سنت والے راستے پر نہیں لہٰذا وہ جو تحریکیں جتنی بھی سیاسی تحریکیں ہیں ان کی دعوت صحیح نہیں ہے یا وہ جماعت اسلامی کا معاملہ ہو مولانا مودودی کا معاملہ ہو یا اسی طرح سے حسن البنہ ہو سید قطب ہو یا اس طرح کی جتنے ہو نبہانی اسرار احمد یا جو بھی لوگ ہوں ان کی باتیں سننے میں اچھی لگیں لیکن یہ صلف کے منحج والی بات نہیں ہے کہ سیاسی انقلاب لانے والی بات صحیح بات نہیں ہے صلف کا منحج یہ نہیں ہے اسی لئے آپ کو صلفی علماء یہ بولتے ہوئے دکھائی نہیں دیں گے اس لئے نہیں کہ وہ بزدل ہیں اس لئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور صحابہ نے اس سے امت کو روکا اس سے روکا ہے امت کو